اللہ مو اکبر اللہ مو اکبر الحمدللہ وقفہ کچھ کام ان کی حیثیت اور ان کے چھوڑنے کی سنگینی کتاب و سنت میں بہت ہی زیادہ بیان کر گئی ہے لیکن ان کے بارے میں ہماری ایک بڑی تعداد کہنے اور سننے والوں کی کوتاہی اور غفرت کا شکار ایسے ہی عامال میں ایک عمل فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اس بارے میں کیا کچھ ہے اللہ بہتر جانے صرف ایک حدیث شریف ثابت شدہ اللہ کریم اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو اس حدیث کو یاد رکھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی زندگی بر توفیق عطا فرمائے امام تبرانی نے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں سے روایت کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص نے صبحوں کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ اللہ تعالی کی سبرداری میں آنا چھوٹی بات ہے جہاں کہیں خطرات ہو میں آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم اور اگر ہماری اولادیں ہوں تو وہ کسی بڑے آدمی کی پناہ میں آ جائے انسانی فطرت بڑوں سے تعلقات رکھنا انفرادی اور اجتماعی طور پر وہ ضرور کی زندگی میں انسانوں کا عام دستور ہے تو اللہ جیسا بڑا کون ہے اور مخلوق میں سے جس کی پناہ میں بھی آئیں لوگ یا اہل اقتدار کسی کی کوئی گارنٹی ہے اللہ جانے کہ مصیبت کے وقت وہی ہمارا گنچیر ہمارا سرپرس دشمن سے ملکے ہمارا کچھ عمر نکانے اللہ تعالی کی ذمہ داری میں آنا اس سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ محمد عبد الرحمن مبارک پری ہندوستان کے بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے درمدی شریف کی شرحہ تحفت الاحوضی لکھی ہے جو عربی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے اس میں لکھتے ہیں اللہ کی سفرداری میں آنے کا معنی یہ ہے فی ذمت اللہ فی الدنیا والآخرہ کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی سفرداری ہیں حضرات جو اللہ کی سفرداری میں آخرت میں آ گیا پھر اللہ اسے جہنم میں پھینکیں گے ممکن ہے اللہ اسے عذاب دیں گے عذاب وفا ہے ایک طرف اپنی سفرداری میں بھی ہوئے اور ایک طرف عذاب دیں گے زمین والوں میں یہ حرکتیں آشوالے میں ہیں یہ تھا تصویر کا بھلا ہو اور اللہ ہماری زندگی ساری کی ساری اسی کے مطابق ہے اور میرا سب کچھ قربان ہو بیان کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تصویر کا دوسرا رخ بھی اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے ہمیں دے گئے اور جس شخص نے اللہ پاک کی ذمہ داری اور جس شخص نے اللہ تعالی کی پیش کھشتور ٹھپ رہایا اس کو حیثیت نہ دی تو پھر کیا ہوگا فرمایا اللہ تعالی چہرے کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم کی آگ میں پھین اللہ تعالی کی پیش کھشتور ٹکرانا اس سے کیا مراد ہے محدثین نے اس حدیث میں اس کے دو معنی بیان کی ہیں اور دونوں ہی بڑے خوفناک پہتا معنی ایک اللہ والا فجر کی نواز پڑھ کے جماعت کے ساتھ کس کی ذمہ داری میں آئے ہیں اب کوئی نالائک اس اللہ کی ذمہ داری میں آئے ہوئے شخص کی توہین کرے اسے ستائے اسے عذیت دے اس کا نقصان کرے تو اس نے کس کی ذمہ داری کو چلنج کیا تو بچے گا وہ بدبخت اللہ کو یہ دوارہ نہیں کہ وہ رب العالمین جس کو اپنی ذمہ داری میں لیں اس کو کوئی معنی تقریب بھی پہنچائے کتنی شام ہے فجر کی نماز باجماعت پڑھنے والوں کی کیوں اس ربانہ جس شخص نے اس پیشکش کو حیثیت نہ دی فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کا احتمام نہ کیا تو اس نے اللہ کی پیشکش کو اللہ کی آفر کو ٹھکرائے آجل لیا تو کیا ہوگا فرد نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے سرطور کوشش نہ کی اللہ کو اس پر اتنا غصہ ہے کیا کریں گے اس کے ساتھ جہنم میں داخی کرنے نہیں حدیث میں کچھ اور ہے اللہ کو اس شخص پر اتنا غصہ ہے صرف جہنم میں داخی نہ کریں گے بلکہ کیا کریں گے چہرے کے بلکہ گسیٹ کر دوزر کی آگ میں پھینک دیں گے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بڑی شان والی اس کے جماعت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ کی ذمہ داری میں دنیا و آخرت میں آنا اور یا اللہ میری آپ کی موت کا دن وہ ہو جب فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ چکا و آخر دعوانا عنی الحمدللہ